موسیقی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمجان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القسس الحق وما من إلا إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين بَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُحْسِدِينَ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی رحمت رمضان افتار ٹرانسپیشن یوکے یوئے سے خلیجی ممالک سعودی عربیہ پاکستان پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے میری طرف سے نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی آج حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یومیں وسال ہے اسی نسبت سے بنیادی طور پر آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے مگر جب ہم اپنے مستقل پارٹسپنٹ صحید قاسم علی شاہ صاحب کی طرف جائیں گے تو ہمارا موضوع ہوگا سبر اور شکر ویسے بھی جب بی بی کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو جو نمائیہ سارے ہی اصحاف ان ہستیوں کے نمائیہ تھے ان نمائیہ اصحاف میں بھی جو نمائیہ ترین اصحاف تھے اس میں سے ایک سبر اور شکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے صدر موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہمارے صدر موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے صدر موجود ہیں آج ڈی آئی جی ہیں اور ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے ڈی آئی جی پولس ہیں محترم شارک کمال صاحب ویلکم تو شو شارک بھائی ہمارے بڑے پرانے میں بارہ چودہ برس سے مراسمہ اس زمانے میں آپ پورے پنجاب کا چکر نہیں آپ نے کٹا تھا پہلے لاہور میں ہی تھے اس وقت آپ جی بلکل بلکل لیکن کوئی تبدیلی آپ میں نہیں آئی اس کا کیا راز ہے ایسی ہینڈسوم آج کل اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی نئے ہمارے ایس پیز آ رہے ہیں ہاں they are very energetic ہاں ماشاءاللہ young looking اور نہیں لیکن دی آئی جی پہنچتے دی آئی جی کے عدد تک تب تک بھی young رہے نا یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے ہاں اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ زندگی کو کس attitude کے ساتھ لیتے ہیں واہ پولیس سرویس کی بات نہیں کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ tension لینا شروع کریں اپنے ذہن کے اوپر چیزوں کو سوار کرنا شروع کریں آم وہ پھر tension جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ بن کے آ کہیں نہ کہیں سے باہر نکلے گی تو اگر آپ نے زندگی کو بہت سیدھا رکھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر وہ تمام اثار جو کہ ماہ و سال وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے اوپر impression چھوڑ جاتے ہیں وہ impression آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا اور کم لوگوں کو پتا ہے کہ شارک بھائی بہت اچھا شیر بھی کہتے ہیں اور شیری زوق بھی رکھتے ہیں بقادہ ہم وہ شائروں میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہیں انہوں نے تو آج آپ سے کچھ سنیں گے بھی اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے ریحان قادری صاحب انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور لاہور سے ابھی تھوڑی در میں ہمیں جوائن کر لیں گے ہمارے معروف فنکار بہتی پیارے دوست رفاقت علی خان صاحب اور میں چاہوں گا کہ میں بی بی ختیجہ پر کچھ بات کر کے پھر ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف کہ اس حوالے سے آپ کی سیرت پر کردار پر شخصیت پر اور تاریخی واقعات پر روشن جالے مگر ریحان قادری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے پہلے کہ ہمیں کچھ عطا کیجئے تمام ہی احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بہت شکریہ وسیع بھائی آپ کی پوری نائنٹی ٹیو نیوز کی پوری انتظامیہ کا کہ مجھے اس خوبصورت ٹرانسویشن کا حصہ بنایا آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا ریحان بھائی بہت 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 شکریہ اللہم صلی علیہ وسیعی جنہا مولانا محمد وآلہی عباس صحبی وبرک وسلم صلی اللہ علیکہ سیدی رسول اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفیلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا عمتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکرِ سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی عزتِ راحتِ عظمتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اور میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے صدقِ جاؤں نیازی میں لج پال کے صدقِ جاؤں نیازی میں لج پال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ رہان بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جزاک اللہ جزاک اللہ اور یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے شہر میں آپ کی اپنی محلے میں آپ کے اپنے علاقے میں یہ کرونا کی کچھ یعنی کی لوگ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں ویسے تو لوگ ڈاؤن کی خبریں وہاں سے آتی ہیں آ رہی ہیں مگر آپ نے کیا دیکھا ہے ہاں کافی لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کیونکہ ایک مرض ہے اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے جو ہمیں تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے اور کافی لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن میں یہ کچھ دنوں سے دو چار دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں گھر میں بند ہوئے ہوئے جو ہے بہت زیادہ آجیز آ چکے ہیں اب تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہو گئے لوگ بیگمات رہان بھائی آجیز آ چکی ہیں یا شوہر آجیز آ چکے ہیں ملے جلی کیفیات ہیں یا طرفین آجیز آ چکے ہیں اللہ خیر کرے آپ سمجھتے ہی آج سے اتنی بڑھ چکی ہے کہ آدمی بچین ہو کے باہر نکل جائے گا نہیں اتنی زیادہ تو نہیں بڑی ہے اب صلی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کے معاملات کرے اور میرے خیال میں یہ اب میں سجیدہ بات کر رہا ہوں کہ گھر میں سب دونوں کو چاہیے میاں کو بھی اور بیوی کو بھی کہ اس موقع پر واقعی ایک دوسرے کو ساتھ دیں اور آج چکے ہم ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شخصیت ہے کہ کیسے آپ نے آقائد ہو جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثت اہلیہ کے ہر ہر موقع پر ساتھ دیا تو اسی سے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں تو یہ واقع ہے کہ ایک دوسرے کی اگر کوئی ایسی بات جو ناگوار بھی گزرتی ہے یا کوئی اوچنی چلکی پھلکی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی برداشت کیا جائے تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ وقت جو ہے گھر میں ہی رہ کر کٹا جائے کوئی بھی اتنا پریشان نہ ہو کہ وہ سوچے کہ بھئی مجھے کرونا کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل جانا چاہیے کیوں شارک بھئی یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جی بلکل گھر میں رونا پڑا ہوئے اور باہر کرونا پڑا ہوئے میں ریحان بھائی کی بات سنوں کرنا آپ کی طرف جی ریحان کچھ کہہ رہے ہیں جی ریحان فرمائیے آپ ریحان چلے گئے جی کچھ کہہ رہے ہیں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کی بات لے لیں ہم نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں نے کہا یہ وقتی طور پر آزمائش ہے اور جیسے کسی نے کہا نا کہ وہ یہ وقت بھی گزر جائے گا چند دن کی اور بات ہے آزمائش کی مجھے مردہ لے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر آسانیہ فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ شارک بھائی جمعہ دو را دیجئے آپ نے بڑا شخصدار جمعہ لیکن مجھے اس گھر میں رونا جو پڑا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں جب ہم بہت مصروف تھے اور اتنے مصروف تھے کہ ہم چلتے پھرتے کھانا بھی کھا لیتے تھے اور ورکنگ لانچ اور ورکنگ ڈینر اور ہم ہر وقت اس چیز کا گلا کرتے تھے شکایت کرتے تھے اور بیگمات بھی گلا کرتی تھے زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے لیکن ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں اور بیگمات بھی گلا کرتی تھی کہ آپ کے پاس تو قائم ہی نہیں ہے کہ جی گھر میں نہیں رہتے یہ رات کے دو بجے واپس آتے یہ وہی دعا قبول ہوئی ہے مجھے لگتا اب وہ دعائیں جب ساری قبول ہو گئی ہیں تو یہ تو عدرت کی طرف سے ایک ایسا وقت مل گیا کہ وہ تمام مسنگ ایلیمنٹس وہ تمام چھوٹی چھوٹی محبتیں وہ تمام اپنے بچوں کے ساتھ انگیجمنٹ ان کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھنا وہ کس کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں کس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں بہت ساری محبتیں اس زندگی کی افراد افری میں جو ہم نے مس کر دی تھیں میں تو سکنچتا ہوں یہ بڑا بہترین وقت ہے کہ آپ ان محبتوں کو دوبارہ اکھٹا کر لیں یک جا کر لیں اور وہ مسنگ پورشن تھا اس کو انجوائے کر لیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور میں اب مفت صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ناظرین اکرامی علماء اکرام تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے وہ شخصیات اسلامی تاریخ میں اور آقائد و جہانسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے حوالے سے وہ شخصیات جن کے فضائل بیان کرنا ممکن نہیں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی شخصیات میں سے ایک ہیں بلکہ سر فہرست ہیں آپ انتازہ کیجئے کہ محسن اسلام جو ہستی تصور کی جاتی ہوں اور علماء اکرام کا یہ ماننا ہے کہ جب تک دین اسلام میں اور ہمارا تو یہ مان ہے کہ ایک وقتی آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے اس خیر کو تسلیم کرے گی اسے سینے سے لگائے گی جیسے جیسے اب اس وقت اگر ڈھائی عرب مسلمان ہے تو ہر نئے مسلمان ہونے کا جو ثواب ہے آپ سمجھئے کہ وہ بی بی ختیجہ کو ضرور جاتا ہے اس لیے کہ پہلی ہستی عورتوں میں بھی ہم کہتے ہیں مگر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی جائے کہ پہلے انسان پہلی انسان وہ تھی آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلیمات کو کی تعلیمات کو تسلیم کیا اور اس سوالے سے ہم چاہیں گے مفت صاحب اس کو جو کرونلوجی ہے وہاں سے شروع کریں مگر میں بیچ میں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ مومنٹ اس لیے کہ آپ سعیدہ جو تھی وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ تھی آپ کے کردار کا آئینہ تھی آپ نے نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیا تھی کردار کیا تھا یہ اگر جاننا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی انسانی نات ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی اس وقت بیان کی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے موقع پر جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ختیجہ میں سردی محسوس کر رہا ہوں مجھے کچھ اڑھا دیں مجھے کچھ اڑھا دیں اور پھر آپ نے ساری تفصیل بیان فرمائی اس وحی کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے تو اما ختیجہ نے جو الفاظ بیان کی ہے وہ پہلی نات تصور ہو دیا آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں کریں گے کبھی آپ کی عزت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اس لیے کہ آپ معذوروں کی آپ معذوروں کا اور تنگ دستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں میں صرف ایک چھوٹی سے آپ کے ساتھ گزارش کر دوں کہ صلح رحمی جب ہم کہتے ہیں تو یہ صرف عام طور پر روٹین میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح رحمی کا ذکر ہے جس میں ابو لہب جو آپ کا چچا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کیا نہیں کیا آپ کے رشتہ داروں نے مگر رشتہ داری کے حوالے سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا ان کے کفر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ ان کے کفر کے حوالے سے ہوئی ہے یا دین اسلام کی حوالے سے ہوئی ہے وہی بات کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اللہ کے لیے ہے اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے اور ماعیشہ یہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ رشتہ داروں نے استعمال کیا اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرض ہے رشک وہ جذبہ ہے جس میں یہ جذبات آپ کے سر اٹھاتے ہیں کہ ایسی جو خوبی ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس شخص میں ہے وہ مجھ میں بھی ہو تو ماعیشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا کہ جس کسرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور جس خوبصورت الفاظ میں جس محبت سے آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور احترام کا اور وزہ داری کا ان کے سرکار کی وزہ داری کا اور اما خدیجہ کے احترام کا اور ان سے پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ جب اس دنیا سے تشیف لے گئی تب بھی اگر کبھی گوشت آتا تھا اور بکری زبا ہوتی تھی تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ کی اہلیوں کے لیے وہ گوشت بھیجوایا کرتے تھے اور ایک واقعہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ جسے کہیے کہ محبت سے اور جذبات سے بعض اوقات آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اس قدر محبت اور اس قدر وزہ داری ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک سر جھکا کر ان کی بات احترام سے سنتے رہے جب وہ چلی گئی تو اما عائشہ نے دریافت کیا کہ یہ کون تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو صحیح طریقہ سے نہیں جانتا مگر میں نے انہیں خدیجہ کے پاس آتے جاتے دیکھا یہ مرتبہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا میں چاہوں گا حضرت کہ بس اب آپ ہیں اور اما کا ذکر ہے ابتدا سے اگر آپ آغاز کریں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق نہیں تھا اور آپ طاہرہ تب بھی کہلاتی تھی اور مالدار عرب کی خاتون تھی اور تجارت کیا کرتی تھی پھر کس طریقے سے محصرہ کے ذریعے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا میں چاہوں گا وہاں سے اگر آپ ابدا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد اور عورت پر فی زمانہ یہ لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی ازدواجی لائف کو ضرور ڈیٹیل سے پڑے اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور بہت سارے مسائل کا حل ہے جیسا کہ آپ نے ان کی سیرت اور کردار کا کچھ اجمالاً تذکرہ کیا ہے ابتدان میں چند ایک ان کی زندگی کے نمائن پہلو خصوصیات ارض کر کے آپ کی بات کی طرف آ رہا اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سیدہ خدیجہ تلکبرہ باقید حیات رہی کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا اور یہ بھی شرف سیدہ خدیجہ ہے کہ تمام ازواج متحرات میں صرف آپ تھی جو پچیس سال تک حضور کے حرم مبارک میں رہی حضور کے ساتھ رہی تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے جب اظہار نبوت فرمایا تو آپ کے نبوت کی پہلی خبر جس کو پہنچی سیدہ خدیجہ تھی اور اس کے ساتھ ایک اور شرف یہ کہ حضور کے اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلی نماز امت میں جس نے پڑھی وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی تمام سعدات کی نانی آپ ہیں حضور کی ساری اولاد آپ کے ذریعے سے چلی اور تا قیام قیامت رہے گی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے خدا لم یزل کا سلام آپ تک بلسایا یہ بھی شرف سیدہ خدیجہ دلکبرہ کا ہے اور اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس کا ذکر آپ نے کیا اور آپ نے جمالہ نشارہ بھی دے دیا سیدہ خدیجہ کا زمانہ قبل اسلام میں بھی ان کی پاک دامنی ان کی تقدس مہابی ان کی پاکیزہ سیرت کے حوالے سے بہت زیادہ چرچہ تھا پورے مکہ میں نمبر دو آپ کی دیانتداری اور آپ کی مخلصانہ تجارت کا بھی شہرہ تھا پورے مکہ میں یعنی آپ دو حوالوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ عرب میں ممتاز تھی ایک اپنی نیک سیرت کی وجہ سے دوسری دیانتدارانہ تجارت کی وجہ سے اپنی ذات میں بھی پاک تھی اور سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی آپ بہت پوزیٹیو حیثیت رکھتی تھی سارے مکہ کے اندر ہم اگلے مرلے میں اس پر بات کریں گے کیسے پھر انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ اچھا میں وہ بھی عرض کروں گا اب یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام عورتوں کے کام کرنے کے مخالف نہیں نمبر دو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی راہ میں ابتدائی طور پر جس خاتون کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا وہ بھی ایک سوشل ورکنگ کرنے والی نمائی خاتون تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تیسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اسی تجارت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعرف ہوئیں انہیں اپنی تجارت کا سمان فروخت کرنے کے لیے قابل اعتماد نیک اور بہترین تجارت کی فہم رکھنے والا شخص چاہیے تھا نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کا انہیں علم ہوا آپ سے رابطہ ہوا آپ سمان لے کر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سے قبل تمام تجارتی اموال سے بڑھ کر نفع دیا پھر دوران تجارت جو خاص واقعات پیش آئے مثلا آپ کے سر پر بادل ہر وقت سایا کنا رہتا وہاں پر نستورہ راہب نے آپ کو ایک درخت کے نیچے دیکھا اور کہا یہ کون ہے محسرہ سے پوچھا تو محسرہ نے کہا یہ قریش کے ایک معزز فرد ہیں کہا کہ اس درخت کے نیچے تو صرف نبی بیٹھ سکتا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ قریب آیا حضور سے درخواست کی مجھے آپ کی پشت دیکھنی ہے حضور نے پشت سے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت دیکھی اور کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے آخری نبی یہ ساری باتیں جب سیدہ خدیجہ تک پہنچیں تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں آپ کی دیانت دارانہ تجارت کی وجہ سے بھی اور پھر خصوصا آپ کے مستقبل کو محسوس کر کے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہی نکاح کا پیغام گیا اب یہاں سے ایک معاشرے کی اصلاح ہو گئی کہ عمومی طور پر ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے کہ جب بھی رشتہ بھیجیں تو لڑکے والے بھیجیں اور لڑکی کا تو کہنا ہم بہت ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم ہو گیا کہ ہم آج وقت غیرت کا مسئلہ بنا لے لڑکی کہنا تو ایک طرف ہے لڑکی کے پورے خاندان کی طرف سے اگر کوئی پیش کش کرے تو اس کو مایوب سمجھے جاتا ہے تو یہ حل طلب بات یہاں سے اس مسئلہ گال نکلا بلکل درست کرے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہل ہوئی تو بتا دیا گیا کہ یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے رشتہ چاہو تو خاندان ہے جو لڑکی کا خاندان ہے اس کی طرف سے بھی پیش کش ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین بریک کی طرف جانا ہے مگر میں نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا جو نات جو الفاظ آپ نے کہے وہ ناتی کی الفاظ ہیں آپ کی جس طرح سے صفت بیان کی سرکار بھی ایک بات جو ہے وہ بعد میں کیا کرتے تھے آپ کہتے تھے وہ بھی بڑی خوبصورت یعنی کہ سننے سے لائک رکھتی ہے اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں سرکار کی بھی دلی کیفیت جان کر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا مجھے تکلیف دیتی تھی تو خدیجہ میری مدد کرتی تھی اور جب دنیا نے ظلم اور ستم کی حد کر دی مجھ پر اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے اپنی شخصیت سے میرا ساتھ دیا یہ الفاظ تھے جو اکثر آپ کے ذکر کے حوالے سے آپ کی زبان مبارک پر رہا کرتے تھے رفاق علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے واپس آ کر پھر دوبارہ ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا بھی صبر اور شکر جو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے شاری بھائی سے بات کریں گے اور ایک موضوع ہمیں آج دسکس ہمیں کرنا ہے کہ جب اہلِ کوفانِ خطوط جو لکھنا شروع کی ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے مگر تھوڑا سا ہم اس پر ضرور آج بات کرنا چاہیں گے تو ناظرین چھوٹے سے وقف ایک بات واپس آکھیں سب رہاتیں مل گئی جس نے نامن پھیلایا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 موسیقی موسیقی نبندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آکا کہ بات گب تک بنے ہوئے غیت کوئی سلی کا ہے آرزوں کا حتا کیا مجھ کو درد الفتی کہا تھی یہ پرخطا کی قسمت حتا کیا مجھ کو درد الفتی کہا تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بلدہ پرورے ہے کوئی سلی کا ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بلدگی ہے کسی کا احسان کیوں پائے کسی کا احسان کیوں پائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہارے در سے لولگی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات گب تک بنے ہوئی ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجزنا دامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کئی نظیر گئی بشیر کئی نظیر کئی انہیں سراج منیر کئی ہے جو سربسر ہے کلا میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کی کفیل تجلیوں کی کفیل تم ہو تجلیوں کی کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشن ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات گب تک بنے ہوئی ہے کوئی صلیقا ہے رضو کا آقا اللہ سباناللہ کیا کہنے رفاقت بھائی کیا کہنے اللہ آپ کو سلامت رکھ بڑی اللہ آپ کو اقبال بلند کرے شارق بھائی یہ فرمائی ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں اس وقت پولیس کو کیا کس نویت کے نئے چیلنجز آئے ہیں یہ جو کرونا کی معاملات آئیں ایک دوسرے ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے جو کرائم ریٹ ہے وہ کچھ کم ہوا ہے یہ درست ہے فیکشن فگرز بتاتے ہیں یا وہی لوٹ مار چل رہی ہے جو ہمارا مزاج رہا ہے مارکٹ پلیسز بند ہیں ٹھیک ہے لوگ نکل تو رہے ہیں لیکن اس طریقے سے رش نہیں ہے تو ایزی ٹارگیٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں جو نہیں سڑک پہ موجود وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ایزی ٹارگیٹ تھا کہ آپ را چلتے لوٹ لیا جیسے را چلتے وہ کام ہوا آوے ہیں اوورال جو ہے تقریبا ہمارے پاس 35% جو ہے وہ crime اس وقت ڈاؤن ہے پجاب میں اور نئے چیلنجز کے حوالے سے تو اوویسلی جو آج کلک سیناریو میں کرونا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے انفورس کر رہے ہیں قانون بھی جہاں پہ ضرورت ہے لیکن زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے اور والیشن ابھی بھی ہو رہی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں آپ کو چلیں اپنی زندگی کی اگر پرواہ نہیں ہے اور دوسرے کو بھی تو اپنے گھر والوں کی زندگی کی تو پرواہ ضرور ہونی چاہیے تو وہ ان کو سمجھاتے بھی ہیں جہاں پہ انفورس کرنے کا تعلق ہے وہ بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت کا چیلنج تو یہی ہے اور انڈر کرنٹس ابھی بھی ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور آنے والے جو یہ پندرہ بیس دن ہیں یہ مہینہ ہمارا اس کے بعد ہم ایک شاید پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم شکر ادا کریں کہ جی وہ بڑا ریلا جو ہے ہمارے اوپن سے گزر گیا ہے یا خدا نہ خاصتہ ہم اکتلا ہو گئے یا خدا نہ خاصتہ اس کے انڈر کرنٹس ہم کو اس طرح کا ریزلٹس دکھائیں کہ ہم کسی بیبسی کی طرف جائیں تو جہاں پر ہم نے اتنا ابھی کیا ہے تو مزید یہ پندرہ بیس دن رہ گئے ہیں یہ اس پر ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے میں چاہوں گا میں اس سے پہلے ایک اگلے سوال کی طرف آپ کی طرف بڑھوں چونکہ مجھے پھر شاہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے میں چاہوں گا کہ کوئی یہی میسیج چونکہ ایک موقع ہے کروڑوں افراد اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کہنا چاہیں اسی حوالے سے پبلک کو ضرور کہیے علامہ اقبال نے نوے سال پہلے کہا تھا وہ کروڑا کے حوالے سے نہیں کہا تھا لیکن وہ آج کل کے حوالے سے فٹ بڑا بیٹھ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ بالکل ایسے ہی ہے ہر فرد یہاں پہ اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے گا منحس القوم ہم ایک رویہ کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے ہم جیت جائیں گے لیکن اگر افراد نے یہاں پر کہیں پر کوئی کمی دکھائی تو پھر اس کا خمیازہ قوموں کو بھی بھگتنا پڑے گا اب یہ بتائیے کہ ڈاکٹرز بھی ہمارے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے میڈیا بھی ہماری فورسز بھی بڑی ہم تنقید کرتے ہیں ہم خود ان میں سے ہیں جو تنقید کرتے ہیں مگر میں اپنے پروگرامز میں تنقید بھی کرتا تھا مگر جس مقدار میں جس طریقے سے ہمارے بلس والوں نے خاص طور پر دہشت کر دی جو جنگ کا جو پورا سلسلہ چلتا رہا اس میں جس طرح کربانیاں دیں ہم ان کی ہمیشہ توصیف بھی کرتے تھے تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت کٹس وغیرہ کوئی ان کو خود بھی حفاظ دیئے انزام ہیں کیونکہ ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے قریب بھی جانا ہے تو وہ بچارہ ایک سپاہی جو ہمارا کھڑا ہے اس کو بھی تو محبت کی اس کو بھی تو توجہ کی اس کو بھی تو کٹس کی ضرورت ہے نا بلکل اس میں آپ لوگوں کا جو رول ہے وصیب بھائی وہ جتنا اپریشیٹ کریں اتنا ہی کا ڈاکٹرز تو اوویسلی فرنٹ لائن پہ وہ لڑے ہیں اور وہ تو قابل ہمارے لیے تحسین ہیں ہم ان کا الفاظ نہیں ملے نہیں دے سکتا ٹھیک بات ہے بٹھین دوسرے بہت ساری اسنشل سروسز جس میں پولیس ہے جس میں میڈیا ہے آپ بھی باہر نکلتے ہیں ہم بھی باہر نکلتے ہیں جی بلکل ایسے اور اس 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 پینڈیمک کے حوالے سے جو کچھ ہم اپنے اقدامات کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں آپ لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں کرنٹ سیچویشن بھی بتا رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں پاکستان کے صرف جا رہا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں حفاظتی اقدامات اس صورتحال میں کیا کرنے چاہیے وہ بھی آپ بتا رہے ہیں اور دوسرے تمام فریکشنز جو اس جنگ کے اندر شامل ہیں ان کو بھی آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو تھبکی بھی دے رہے ہیں اور ان کو مزید موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں ویسے ہی میڈیا کی طرح پولیس بھی ہے فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہیں ہمارا انٹریکشن اور ہماری سروسز ایسی ہیں کہ ہم تھانوں کو بن نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جب بھی مواقع آتے ہیں ہماری جو ڈیوٹیز ہیں وہ دگنی ہو جاتی ہیں بلکل درست بات وہ ہم کر رہے ہیں میں ازرائے مذاہ کی بات کر رہا ہوں اور تو اور خوش اخلاقی سے پیش آنا پڑ رہا ہے آپ یہ دیکھئے جی ہاں بڑی دکھت ہو رہی ہے جی اس میں کیا کچھ پولیس حلکاروں کے لیے جمعہ میں استعمال کرتے ہیں وسی بھائی کہ جی you have to be very firm but polite اچھا کہنے کو بڑی آسان سی بات ہے کہ نہیں firm بھی رہے اور polite بھی رہے جب آپ ground کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے enforce کرنے کی اور اگلا آپ کی بات نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا اوپر سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے روزہ ہے اس سب چیزیں تو اس کے اندر firm but polite کہنے کو آسان جنگلہ ہے لیکن practically کھڑے ہوکے اس کو force کرنا مشکل کام but الحمدللہ پجاب تک بہت مہتری بھی لوگوں نے آپ کو اس قسم کی آپ نے social media ہر کسی کے جیب میں کیمرہ ہے آپ جہاں پر کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی غلط جملہ بولتے ہیں کوئی غلط reaction دیتے ہیں it is captured اور وہ پھر ساری دنیا میں پانچ منٹ کے دروائے ہوگا بہت بہتر بہت ہی مثالی تو خیر نہیں کہیں گے لیکن اچھا روی یا را بات ہم نے جو message convey کیا تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو کام ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پیشنزہ رکھتے ہوئے کیسے مکمل کرنا ہے اس کی تمام ہدایت جاری گئی اچھا ہمیں اطلاعات یہ ملی کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں تقریباً پانچ سو کے قریب حضرات جو ہیں ڈاکٹرز وہ شکار ہوئے ہیں اس مارس کا آپ کے پاس اپنی فورس کے حوالے سے کوئی فگرز ہیں ہمارے ابھی اس ٹائم جو ہیں وہ ان کے قارنٹائن کے اندر چلے ہیں سترہ سو کے قریب تقریباً ایسے ہیں جن کے ریزرلٹس ابھی ہمارے پاس تو فور فرنٹ میں ہونے کا یہ ایک ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑا ہے لیکن پھر بھی اتنے فگرز نہیں ہے we are trained for it we are meant for it ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کسی نے نہیں دیکھی تھی کررورزم بھی ہم نے آتے نہیں دیکھی آپ ہماری پولیس رولز کی جب کتاب کھولتے ہیں ساڑھے سترہ سو میں بریک سے واپس آکے شارعہ میں یہی سیکانٹیز رسول شاہ بریک پہ جانا تھا مجھے ناظرین اکرامی کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے فقفے کے بعد واپس آتے ہیں حضر ہیں حضر ہیں حضر ہیں حضر ہیں ہم رحمہ تیرہ جہاں تمام اہل وفا پر ہے سائبا تیرا جہان حق میں ہے کردار جاویدان تیرا تیری مثال نہیں ہے خدیجت القبرا وجود پاک ہے یک تائے دو جہان تیرا رقیہ زینب کلسوم زہرہ کی امی رقیہ زینب کلسوم زہرہ کی امی ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا تیری وفائے ہیں تسکین سیدل کونین شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا اروج تیرا خیامت تلک نہ کم ہوگا خیال رکھتے ہیں سیاہ لا مکان تیرا تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قرباں دل رسول خدا بن گیا مکان تیرا افی فتی با مخدوم تاہرا ہے تُو افی فتی با مخدوم تاہرا ہے تُو بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گمہ تیرا اور جو آپ کا آج موضوع سبحان اللہ وصیب بھائی کہ تُو استعارہِ عیسار و صبر و قربانی دلوں پہ اب بھی ہے کردار حکم راں تیرا اور نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا تُو نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا تُو نے وفا شعاری کا جوہر ہے بے کران تیرا میرے نبی پہ تیرے گھر میں آیتیں اتری بہت عزیز خدا کو ہے آستان تیرا تیری سنا سے تو آجز ہے یہ تفکر بھی قلم فریدی کا کیسے لکھے بیان تیرا تمام اہل وفا پر ہے سائبان تیرا جہان حق میں ہے کردار جاویدان تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے بہت بہت شکریہ آ رہے ہیں بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ رہے جزاک اللہ تینکیو سو مچ جزاک اللہ مفت صاحب یہ فرمائیے کہ جو بی بی کی طبیعت تھی وہ ابتداء سے ہی خیر کی طرف مائل تھی اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جب آپ نے سرکار کو اپنا بیشتر مال جو ہے وہ دے دیا کہ آپ اسلام کی حق میں خرچ کیجئے تو صحابت کی طرف بھی ابتداء سے ہی مائل نظر ہے اور یہاں تک کہا جاتا کہ ایک مرتبہ تو اتنا مال تھا کہ آپ دونوں کھڑے تھے تو بیش میں مال تھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے اتنا اتنا مال جو ہے اور کس فراخدلی کے ساتھ آپ نے دے دیا پھر جو شہبِ ابی طالب میں کیونکہ صبر اور شکر مجھے آگے کی طرف پڑھنا ہے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا نقشہ کھیجئے میں کہنا کہہ چاہوں کہ اس قدر مالدار خاتون اس قدر مالدار خاتون اور کہاں شہبِ ابی طالب جو ہے وہ جو گھاٹی ہے جس میں آپ کو تین برس جو ہے گزارنے پڑے کس مشکل سے گزارے ہیں وہ بھی ذرا بیانتے ہیں اخلاق کے جو عالی اور کمال پر مبنی جوہر ہیں وہ سارے آپ کی شخصیت میں موجود تھے آپ نے صرف مال پیش ہی نہیں کیا بلکہ یوں عرض کی بعد از رشتہِ نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام تر اموال کے مالک آج سے آ ایک تو یہ ہے کہ مال کچھ پیش کیا اور باقی جو مال ہے اسے خرچ کرنے کی اجازت لینی پڑے ایسا مسئلہ آپ ہی اس کے مالک ہیں جہاں بہتر چاہیں جہاں آپ سمجھیں وہاں خرچ کرنے یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے ورنہ خواتین کا عمومی طور پر اپنے مال کے حوالے سے مسئلہ ذرا مختلف ہوتا ہے وہ ایون کے اپنے شہر کو بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک روپے کا تصرف کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر کیونکہ جب آپ نے اظہارِ نبوت فرمایا دعوت و تبلیغ کی راہ میں بڑی کٹھن مشکل آتا ہے بہت سخت مضاہمت ہوئی ان تمام مضاہمتوں میں سیدہ خدیجہ اور آپ کے سارے خاندان نے حضور کا دفاع کیا نبی کریم علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے وسال کے بعد اکثر یہ جملہ دورایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اپنے نفس اور اپنے مال سے جو میری اور اسلام کی خدمت کی اتنی کسی اور نہیں کی یہ آپ سراتے تھے ان کی قدر فرماتے تھے نبوت کے ساتھویں سال وہ جہاں گداز موقع آیا وہ ہوش ربا وقت آیا جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایک دو چار دن کی بات نہیں ہے تین سال تک حضور اور آپ کی تمام فیملی اور خاندان کو شہبِ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا یہ لوگ ڈاؤن تھا اور اتنا سخت لوگ ڈاؤن تھا کہ اس میں آپ تک اناج اور غلہ کی ترسیل بند کر دی گئی نہ کوئی مل سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اس تین سالہ موقع پر دو باتیں بڑی اہم تھی ایک تو خود سیدہ خدیجہ اپنی ذات کی حد تک جنہوں نے اپنی گزشتہ زندگی شہانہ طرز زندگی سے گزاری پور آسائش اور راحت پر مبنی وقت گزارا انہوں نے وہ سب قربان کیا بلا دیا اور حضور کے ساتھ دکھوں کو قبول کر لیا کیا ساتھ دیا ایک یہ بات خوشی کے موقع کے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں لیکن وہ وقت شخص آپ کا دکھوں میں ساتھی ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے وفا کرتا ہو تو سیدہ خدیجہ سراپہ وفا تھی سراپہ محبت تھی اور سراپہ اخلاص تھی کیا آپ دکھ کی اس گھڑی میں حضور کے ساتھ شامل لیں ایک بات یہ قابل غور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس تین سالہ عرصے میں جب پانی بن کھانا بن اناج اور غلہ کی ترسیل بن تو کون تھا جو یہاں اشیاء ضروریہ پہنچا کر ان کی جو ظاہری زندگی اس کو سروائیو کیے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے جس نے وسیلہ بن کر یہ چیزیں پہنچائیں وہ سیدہ خدیجہ کے خاندان کے لوگ تھے جن میں سیدہ خدیجہ کے بھتیجہ حد حکیم بن حضام تھے جو بعد میں صحابی رسول کی بنے اس طرح بہت سارے لوگ تھے سیدہ خدیجہ کی فیملی کے جو مدد کرتے رہے یہاں سے سیکھنے کی بات ہے آج ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو اپنے شہر کے کسی مشکل وقت میں اس کے دل کو توڑنا نہیں اس کے کندوں کو مضبوط کرنا شاہ صاحب وہ کہتے ہیں بندہ گھر سے مار نہ کھائے تو باہر سے مار نہیں کھاتا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر جتنی بھی کامیابیاں سمیٹے ہوئے ہوں گھر کا ساتھ نہیں ہوتا اس لئے زندگی ڈسٹرب ہے سکون حاصل نہیں ہے گھر کا سکون باہر والے کام کو تقویت دیتا ہے اس لئے صبر آزمائش میں استقامت اختیار کرنا یہ سیدہ خدیجہ کی زندگی کا بہت گہرا سبق ہے جس کو اڈاپ کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے تیسری بات یہ ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ایک کامیاب گھریلو زندگی گزارنے کے لئے ایک خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے لئے وہ یہ کہ کوئی عورت جو اپنے شوہر اس کے ماں باپ اور اس کے اقارب کی عزت کرتی ہے اس عورت کی صدیوں تک خاندانوں میں مثالیں دی جاتی ہیں سبحان اللہ کہ وہ اتنی نیک تینت عورت تھی کہ اس کے یہ یہ عمال تھے کہ وہ سارے خاندان کو بنا اور جوڑ کر رکھا کرتا ہمارے یہ پرابلم یہ ہے کہ بچیوں کی شادیوں ہوتی ہیں ان کی پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے گھرے لے دا لو ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں سب ایسی نہیں ہے بہت بہت اچھی لوگ بچیاں بھی ہیں یہ ڈیمانڈ پھر گھروں کو توڑتی ہے رشتوں کو کمزور کرتی ہے نفرتوں کو جنم دیتی ہے سیدہ خدیجہ نے کیا کیا آپ سنیں میری بچیاں میری بہنیں میری بیٹیاں بڑا خوشگوار زندگی گزارنے کا حصول ہے سیدہ خدیجہ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے پہلے کے رشتوں سے واقف نہیں تھی ایک دفعہ ایک خاتون آئی پوری خاتون تھی جیسے ہی ان کو حضور نے دیکھا اٹھے ان کے لئے اپنی چادر بچھائی ان کو بڑا احترام اور اکرام دیا اس طرح بیٹھ گئے ان کے سامنے جیسے ایک بیٹا ماں کے سامنے بیٹھتا ہے ان کی بات سنتے رہے سیدہ خدیجہ یہ دیکھ کر حیران تھی کون ہے جن کا اتنا احترام ہو رہا ہے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سیدہ حلیمہ سادیاں ہیں جنہوں نے حضور کی ابتدائی زندگی میں خدمت کی ہے اور رضائی والدہ ہیں آپ کی اور وہ اپنے کہت سالی اور مفلوق الحالی کا یہاں پر قصہ سنانے آئی سیدہ خدیجہ نے یہ سنا تو چالیس بکریاں اونٹ کچھ اپنے زیورات اور کپڑے اور اپنے گلے سے ہار اتار کر ان کو پیش کر دی جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکرات آ گیا بشاشت میں اضافہ ہو گیا اور سیدہ خدیجہ کی قدر آپ کے دل میں اور بڑھ گئی میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب جو عورت اپنے شہر کے اقارب کی عزت کرتی ہے اس کی عزت میں اللہ کم ہی نہیں آنے دیتا ہے مجھے آپ نے ہار کا کہا تو مجھے کوئی یاد آ گیا کہ جب آپ کی مثال کے بعد وی بی زینب کا جو واقعہ ہوا وہ ہار والا وہ بھی ذرا شیئر کر لیجئے یعنی کہ آقا کو کیسی محبت تھی آپ سے جڑی ہوئی ہر شہ سے آپ کو محبت ہر شہ سے محبت اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی آپ کا کردار اور آپ کا ساتھ دینا میں چاہوں گا وہ بھی ذرا بیان فکر وہ بھی آپ نے ذکرکاری دی ہے میں ایک اور اس کے ساتھ بات شامل کر لوں سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی ایک بہن ہے ان کا نام ہے حالہ حالہ بنت خویلت یہ ایک دفعہ سیدہ خدیجہ کے وسال کے بعد حضور علیہ السلام سے ملنے آ گئیں تستق دی پوشہ کون میں حالہ ہوں اب جیسے ہی ان کی آواز سنی تو چشمان مصطفیٰ سے عشق رواں ہو گئے سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھی اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا حالہ کی آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی جلتی ہے کیا کیا نسبت تھی یہ ساری یادیں اس لیے تازہ تھی کہ ان کا کردار نہ قابل فراموش اور بے نظیر و بے مثال تھا تو آج بھی اگر مرد اپنی جگہ ایک کامیاب شہر والا ایک مخلص مہربان شہر والا کردار ادا کرے اور ایک بیوی اپنے بیوی کے روپ میں ایسا ہی بے نظیر کردار پیش کرے تو اس گھر سے ان دونوں ہستیوں کی یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی سبحان اللہ وہ ہار والا بھی اگر آپ بیان فرما دیں موقع ہے وہ سیدہ زینب پاک کا ہار جب نبی پاک چاہوں گا سر بیان کر دیجئے کہ خواتین سے تو ہم بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں مرد سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیوی کے محبت کے لیے ایک بول نہیں کہہ سکتا اس کی غیرت اس کے خاندان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی دوست عباب کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی اور اس کے لیے آنسو بہانا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا لگتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہوگیا لیکن جب آپ آپ دونوں کا تعلق دیکھتے ہیں ہم سرکار کا اور بیوی خدیجہ کا تو دونوں طرف سے بے پناہ شفقت ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور بے پناہ محبت ہر ہر واقعے سے جھلکتی ہے اس لیے بیچارت ہے یہ ہار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آئے فرمایا ہے خدیجہ کا ہار اس میں اور باتیں بھی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو اپنے بیوی کے وہ کام جو اس نے مشقت سے کیے قربانی دی اس کو سرہنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنی ساری زندگی سرہتے رہے ان کی توصیف بیان کرتے رہے کہ ان کا اپنے نفس اور مال کے ذریعے جتنا کردار ہے اتنا کسی کا نہیں ہے سو آج کے مردوں کو بھی چاہیے یہ کریں بلکہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم محبت کی جب باتیں آتی ہیں تو لیلہ مجنو کے یا شیری اور فرہاد کے قصے سناتے ہیں یہ بات کو اوٹ کر کے ہم بہت بڑی مثال پیش کر سکتے ہیں جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مرض وفات میں تھی تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے اببا جان سے کہا اپنی چادر مجھے دے دیں سیدہ فاطمہ ہی کہا بیٹی آپ کی والدہ نے چادر کیا کرنی یا رسول اللہ مجھے ابباجی علم نہیں ہے حضور علیہ السلام خود تشریف لے آئے سیدہ سے پوچھا اپنے چادر طلب کی خیر عرض کی حضور میں یہ چاہتی ہوں میرا کفن آپ کی چادر میں اللہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلٹ کر جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ آج کے مردوں کو اپنی بیوی کی خدمات کے نتیجے میں ان سے محبت اور شفقت کا تقاضہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں ایکزیکٹ الفاظ نہیں بیان کر رہا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ نے چادر طلب کی اگر آپ مجھے کہتی ہیں تو میں اپنے جسم کی جلد اتار کر دے اللہ یعنی کہ یہ ایکسپریشن ہے یعنی کہ یہ سبحان اللہ یہ ایک محبت کو بیان کرنے کا انداز ہے اس کو تجسیم کر دیا ہے اس کی ترجمانی کی کہ میں آپ سے اس حد تک محبت کرتا ہوں یہ ہے ربادس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی اپنی جلد اتارتا ہے بلکہ ایک محبت کا اظہار مقصود تھا جو عرب میں محاورے کے پر پیش کی آپ دیکھیں اسی لیے کیسی کیسی تکلیفیں آئیں مگر عام الحزن اسی سال کو قرار دیا گیا جس میں حضرت ابو طالب اور امہ ختیجہ جو ہے قبلہ میں شروع میں کہا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تین سال تک اتنا کٹھن وقت ایسا وقت بھی آیا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو درختوں کے پودوں کے پتے کھایا کر بلکل ایسے ان مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی دل جوئی کی حضور کی اوصلہ افضائی کی یا رسول اللہ یہ وقت جلدی گزر جائے گا آپ پریشان نہ ہو اور جو جملے آپ نے شروع میں بیان کیے اگر میں ان کو عربی میں پڑھوں سر میں میری گزارش ہے اس لیے کہ وہ مجھے وہ نات ہی لگتی ہے میں اس کو کئی مردم عربی میں یاد بھی کرنے کی کوشش کی اور اس کے اس قدر لطف ہے اس میں اور ایسا ریدم ہے اس کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیے گا یا رسول اللہ خدا کی قسم رب آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑھنے لے گا آپ تو رشتے جوڑتے ہیں کیا کہنے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تقر الدائف آپ تو مہمان نواز ہیں سبحان اللہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اسے کما کما کے دیتے ہیں اس کا بھی سہارہ بنتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ آپ سچ کی راہ میں جو چلنا ہے اس کی مدد فرماتے ہیں اور ان کانٹوں کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن سچائی کا ساتھ دیتے ہیں تو جس کا ایسا کردار ہو میرا ایمان اور یقین ہے کہ رب اس کی عزت میں فرق نہیں پڑنے دے گا اس کی رحمت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی آپ اتمنان سے اپنے مشن پر لگے رہیں آپ کامیاب ہوں گے اور منزل آپ کے قدم کا بوسہ لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبر اور شکر کا یہ عالم ہے اب یہی سے میں کہوں گا پہلے آپ بتائیے کہ یہ جو لیول ہے سبر کا اور شکر کا اور ساتھ دینے کا یہ لاجبات ہے یہ لیول تو اچیو نہیں کیا جا سکتا مگر اس رستے پر سفر تو کرنے کا آغاز کیا جا سکتا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ میں یہاں چاہوں گا کہ میرا یہ پہلا جملہ اس کو اگین میں اس کو سٹم کروانے کے لیے مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں سو سے زیادہ دفعہ سبر کا حکم ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ سبر کا حکم ہے ہمارے ہاں جتنی تبلیغ ملتی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے عبادات کی ملتی ہے نماز کی ملتی ہے اتنی تلقین بولنے والے کہنے والے اصلاح کرنے والے سبر کی نہیں کرتے تو ایک تو بڑی شدید ضرورت ہے کہ سبر کا تذکرہ تلقین بھی کی جائے جس کے ساتھ سبر کے ساتھ یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے سبر کیا میں اس کے ساتھ ہوں ان اللہ ماں صابریم تو آپ کو اگر سبر سے اللہ کا ساتھ ملتا ہو اس سے بڑا عجر اور کیا ہوسکتا ہے کیا کیا نا سبر کیوں کہا گیا میں اس کو ایک سائیکولوجسٹ کے طور پر اس پر بات کرنا چاہوں گا انسان جبلتن جلدباز ہے طبیعتن اس کے اندر یہ جلدبازی آپ قرآن کے ریفرنسے لیجئے اللہ کہتا ہے جلدباز انتروپالوجی پڑھئی ہے سائیکولوجی پڑھئی ہے آپ عام زندگی میں دیکھئے ہم سب میں کہیں نہ کہیں جبلتن جلدبازی پائی جاتی ہے جب آپ جلدباز ہیں تو حکم ہے سبر جب آپ نے سبر کرنا ہے تو تھوڑی سی مشکت ہے انتظار ہے بہتر وقت کا ہمارے ہاں عام طور پہ مہاورہ یہ جو بولا جاتا ہے میں بڑا سبر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ سبر نہیں ہوتا شاہ صاحب وہ برداشت ہوتی ہے اس میں پورے علاقے کو محلے کو اتنے اشتہار لگ چکے ہوتے اس مصیبت آپ کا اور مصیبت کا نام ایک ہو چکا ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے ان کو اچانک شاہ کہتے تھے ہم سارے کہتے تھے اچانک کیوں نام پڑ گیا ان کے چہرے پہ لگتا تھا اچانک ہے اگر کوئی اپنی مصیبت کا اعلان کر کر کے اس کا تذکرہ کر کر کے وہ ہم نردییں لیتا رہتا ہے یہ برداشت شاید ہو سکتی ہے لیکن یہ سبر نہیں ہے سبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف آپ کے پاس آئی ہے آپ نے مکمل کوشش کی آپ بے بس ہو گئے اس بے بسی کو آپ نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اور اچھے وقت کا انتظار کرتا ہوں یہ سبر ہے یعنی آپ نے اس کا تذکرہ بات گلہ شکوا شکایت لوگوں سے کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عرضی پیش کرنے کے بعد خیر کے وقت کا انتظار شروع کر دیا اس جکین کے ساتھ کہ اگر یہ یہی رہنی ہے تو تب بھی مجھے قبول ہے اور اگر یہ ٹل جائے مسئیبت تو اس سے بہتر وقت ضرور آ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شارک بھائی آپ چونکہ شیر بھی کہتے ہیں کچھ سنا دیجئے میں نے پھر صبر پر اور شکر پر کچھ سوالات شاہ صاحب کے خیال اور ٹھیک کرنے ہیں مجھے اس وقت ایک یاد آ رہی ہے ازاد نظم کسی کی اور اس میں جو محبوب میرے خیال میں شاعر کے ساتھ کوئی گلا کرتا ہوگا کہ جی آپ تعریف نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس میں شاعر نے سبر نہیں ہو رہا تھا محبوب سے تو شاعر نے تعریف کرنے کے لیے جو ساری نظم کئی تعریف اس نے پھر بھی نہیں کئی اور لیکن اس نے بات ساری تو ازاد نظم ہے امجد اسلام امجد کی زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گو زراسی ہے بات عمر بھر کی ہے کیا کہنے عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں انگنا جزیرے ہیں بے شمار موتی کیا کہنے آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے کیا کہنے بات اس گلے کی ہے کیا کہنے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ 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 جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے کیا کہنے بات رجگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہہ کافی ہے ہو سکے تو سن جانا ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیل ہے کیا کہنے کیا کہنے شارک بھائی اور ناظرین کارنٹین میں جو اچھی شائری ہے نا آمجی صاحب کی پروین کی فراز کی ہمیں بھی اس میں شامل کر لیجئے اور سمجھئے کہ بیگم بات جو ہیں وہ محبوبائیں ہیں آپ کی پیار کیجئے ان سے بہت اچھا آپ کی خدمت کریں گی آپ کا خیال لکھیں گی سبر کا کہتے ہیں یہ پھل جو ہے وہ میٹھا ہے اس کے باوجود معاشرے میں ہمیں کیوں کم نظر آتا ہے سر معاشرے میں جس کے پاس بھی پھل میٹھا ہے وہ سبر گئی ہے آچھا ٹھیک ہے اور لیکن ہم سمجھ دیں سبر نہیں ہے معاشرے میں بے سبری بہت زیادہ ہے اور یہ بے سبری بے شمار فیکٹر سے بڑی ہے شاہ صاحب جس معاشرے میں انسیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے انسیٹینٹی زیادہ ہوتی ہے اور کہیں پر ہر چیز فاسٹ کے ورڈ کے ساتھ آتی فاسٹ فون کہاں تھا فاسٹ فون کھانا پکتا تھا بڑا ٹائم لگتا تھا انتظار ہوتا تھا یہ بلکہ کہتے تھے سہج پکے سو میٹھا ہوئے یعنی کہ بہترین کھانا جو ہے وہ دھیمی آنچ ہوئے اب تو پورا پیرے ٹائم شفٹ ہو گیا ایسی اب اس کے ساتھ ایک پورا طوفان آیا ہے تیزی کا آپ کی پوری کی پوری جو میڈیکل سائنس ہے یہ عدویات انٹی بائٹ یہ سپیڈ ریزلٹ دیتی ہیں درست کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جتنی پرانے کہہ لیجیے طریقہ کار سارے موجود تھے وہ امیون کو مضبوط کر کے بیماری سے لڑوانے اور نتیجہ دینے کے تھے یعنی سبر کے تھے آپ کی زندگی میں جتنی تیزی آئی ہے یہ تیزی ٹیکنالوجی سے بھی آئی ہے یہ مزاجوں میں بھی آئی ہے معازنے اور مقابلے سے بہت زیادہ تیزی آئی ہے کہ یہ آگے نکل گیا ہے میں پیچھے کیوں رہا گیا ہوں اس کے پاس گاڑی بڑی ہے میری بڑی کیوں نہیں ہے اس کا کام چل گیا ہے میں پیچھے کیسے ہوں تو یہ سارے معازنے مقابلے انسیکیورٹی انسیکیورٹی اور یہ جلد بازی ہیں جو جبلتن ہیں اس معاشرے میں آپ کو اس سب چیزوں کی وجہ سے کرپشن بھی نظر آتی ہے کرپشن کا میں شارک بھائی آپ سے چاہوں گا اس کو آپ نے مور لگانا ہے کرپشن کا بڑا گہرا تعلق انسیکیورٹی اور انسیکیورٹی کے ساتھ اور بے سبری سے اور بے سبری سے بے سبری کے ساتھ جو بندہ بھی اتمنان میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اس کی تنخواہ تھوڑی ہے یا زیادہ لیکن اس کے پاس اتمنان ہے سبر ہے اس سے یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کہیں نہ کہیں خیر کا نتیجہ میرا انتظار کر رہا ہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا وقت پہ مل جائے گا کرپشن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غریب کرپٹ ہوتا ہے یہاں مارا بندہ کرپشن کرتا ہے نیب میں سینکڑوں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں رجے بندوں کے ان کی پاس بڑا بڑا مالو مطا ہے بڑا کرپٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کا تعلق اگین اس سٹیٹ آف مائنڈ سے ہے جس کو انسرٹینٹی انسیکیورٹی اور بے سبری کہتے ہیں اس بے سبری میں آپ جلدی سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اچھا شارٹ کٹ اگر لگ جائے وہ شارٹ ترم کے لیے ہوتا ہے اگر شارٹ ترم کے لیے نہ بھی رہے تو جو آپ بنا لیتے ہیں اکثر آپ کے کام بھی نہیں آتا بڑی دنیا ایسی ہے جو جتنا پھیل جاتی ہے جتنا بنا لیتی ہے میں تو بلکہ یہ کہوں گا شاہ صاحب کہ اس سارے ڈیڑھ دو ماہ میں ہم تھوڑا سا اگر کین اوبزرویشن سے دھیان سے دیکھیں جو جتنا پھیلا تھا اتنی مشکل میں جو جتنا مناسب تھا میانہ تھا بروسہ تھا تو اکر تھا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا رہا وہ کچھنی تکلیف میں نہیں گیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کل میری شام کی ڈسکیشن تھی اپنی میسس سے میں نے اسے کہا کہ اس ڈیڑھ ماہ میں امانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے دل کی کیفیات کی بات کی جائے تو اتنا بھی غریب ہونے کا یا کم ہونے کا خدشہ خیال آیا بھی نہیں شہد عام دنوں میں زیادہ آتا ہے کیونکہ کمپیٹیشن ریس کون آگے نکل گیا کون پیچھے رہ گیا معاظنہ مقابلہ زیادہ تھا جب آسمان سب پہ گرا تو جس کا امان ہے چھپا ہوا وہ ظاہر ہو گیا جس کا لالت چھپا ہے وہ ظاہر ہو گیا تو اس معاشرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بے سبری بہت زیادہ ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہم سبر کرنے والوں کی رسپیکٹ بھی زیادہ نہیں کرتے ہم سٹینڈر چینج کر چکے ہیں سٹیٹس کو ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے جو کہیں ہے جس کے پاس پاور ہے ہم صرف اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں اس کو ہیرو مانتے ہیں جس دن یہ معاشرہ ماننے لگ پڑے گا کہ اختیار نہیں بھی ہے مال مطا زیادہ نہیں بھی ہے لیکن کریکٹر ہے ویلیوز ہیں ایتھکس ہیں اختیار کے باوجود معافی ہے مطلب نیب زیادہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں احمد جاوید ہمارے ہیرو نہیں ہیں یہ بڑی اہم بات ہے بڑا خوبصورت آپ نے جملہ یہ دیکھیں نا شاہ صاحب ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کس کی رسپیکٹ کرتے ہیں میرے پاس اس وقت میرا پرس ہے اس پرس میں تین پرانے نوٹ ہیں ایک دادی نے دیا تھا ایک ماں نے دیا تھا اور ایک قیوم نظامی صاحب کے سگنیچر کے ساتھ اس لیے ہے وجہ بڑی مزدار ہے پولیٹیشن رہے ہیں پپل پارٹی میں رہے ہیں اس نوٹ کے سگنیچر کے بعد اس نوٹ کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت پر شاندار کتاب میرے پاس حوالہ یہ ہے کہ سیرت پر اچھا لکھنے والے کے سگنیچر کو بھی میں سبھال کے رکھوں کیونکہ حوالہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ اپنے بچوں کو اپنے سے جڑے لوگوں کو اور خود اپنی ذات کو آپ کو اس ٹینڈرڈ نہیں بتا لیں کہ میرا عزت کرنے کا جو میار ہے احترام کا میار ہے وہ علم ہے وہ حلم ہے سبحان اللہ وہ اخلاق ہے تکس ہیں وہ قربانی ہیں وہ ویلیوز ہیں وہ صبر ہے وہ شکر ہے وہ اتمنان ہے وہ راضی رہنہ ہے جب یہ سٹینڈرڈ آپ نہیں بتاتے تو نہ چاہتے وہ چمکنے والی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ خیر کی چیز کیسے پھیلتی ہے بس وہ کتاب مجھے بھی قیوم صاحب نے عطا کی تھی تو آج میں نے جتنی ورکنگ کی ہے چونکہ وہ نام ٹائٹل میں معاملات رسول جتنی ورکنگ کی ہے ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قیوم صاحب کی کتاب سے اور دوہزار تیرہ میں میں نے کل دیکھا تو انہوں نے مجھے انہوں نے اس وقت عطا کی تھی تو یہ دیکھیں کہ خیر کی چیز جو ہے وہ کیسے معاشرے میں کل کو بتا نہیں ہم رہے نہ رہے قیوم صاحب کو اللہ وہ تو لیکن یہ ہے کہ جو چراخ جلایا ہے آپ نے کتاب کا کسی اچھی چیز کا وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور شارک بھائی بہت بہت شکریہ آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے میں چاہوں گا آخر میں پھر اگین آپ کچھ کہنا چاہیں لوگوں سے اپنے پولس والوں سے ان کو یہ بیسے ضرور دی جائے گا کہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اگر کبھی تنقید کرتے بھی ہیں تو ان چیزوں پر کرتے ہیں جن پر تنقید کرنے سے محکمے میں ان کی بھی عزت ہوگی اور محکمے کی بھی عزت ہوگی اور خاص طور پر اس بابا کے دور میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بے پناہ یعنی کہ پورا ملک جو ہے وہ مشکور اور ممنون ہے تنقید جو اصلاح کا کوئی نظریہ اپنے اندر رکھتی ہے وہ ہمیشہ ہم اس کو مضبط ہم بھی مضبط اور ہمیں بہت ساری اپنی چیزیں گراؤنڈ لیول کے اوپر دیکھیں میڈیا کیمرہ لوگ اچھا افسر ہی آج کل کا پولیس افسر وہی ہے جس نے اپنے دروازے کھلے ہوئے اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہے جس نے اپنے دروازے کھلے ہوئے جہاں تک لوگوں کی رسائی ہو رہی ہے جہاں جو میڈیا پہ خواہ کسی بھی قسم کی بات کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ اس کو سن ضرور ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ پولیس والوں کی باتیں سنیں پولیس والوں کی باتیں سنیں مطلب اس وقت باہر جو جو ہدایات وہ دے رہے ہیں میرے کیلے گا یہ ضروری ہے اور اس وقت اللہ کرے گا دیکھیں اگر کسی چیز نے اپنا عروج کوئی حاصل کیا تو اس کا زوال بھی پھر دوبارہ آنے دوبارہ زندگی نے پھر ویسے ہی گیمہ گیمی میں ہم نے دوبارہ وہ زندگی دوبارہ دیکھنی ہے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے اس وقت کا ہمیں خیال کرنا ہے خیال کرنا ہے ہم سب کو اپنا خیال کرنا ہے بہت بہت شکریہ شارک بھائی اور ہم ذاتی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ آپ پولیس کا پرائیڈ ہیں آپ اس معاشرے کا پرائیڈ ہیں جس کسرت سے آپ کی پوسٹنگز ہوتی ہیں آپ کو ٹکنے نہیں دیا جاتا یہ اچھی بات ہے آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے آفیسرز بھی ہیں جو اپنے اپرائٹ ہونے کی ویڈا سے پولیس کا بھی فخر ہے معاشرے کا بھی فخر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل میں کمی کرے لیکن آپ کے جو اپرائٹنس ہے اس میں اور اضافہ کرے اور یہ استقامت جو ہے وہ ایسے ہی رہے تو سلامت رہیے بے پناہ دعائیں آپ کے لیے ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے فقفے کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیرا دیکھنا میری دید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنو کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنو خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں دل جس سے زندہ ہے وہ دمنا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ دمنا تمی تو ہو اجب مزا ہے اجب مزا ہے مجھے لجتے خودی دے کے اجب مزا ہے مجھے لجتے خودی دے کے وہ چاہتیں ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے تیری زلفگر شب قدر ہے تیرا جہرہ بدر مونیر ہے تیرے ست کے میں جاؤں یا نبی تُو ہی حبیبے رب قدیر ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تیرے ست کے میں جانچوں میں ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تُو می تو ہو دل جس سے زندہ ہے تیرا خوشنج جلوائے تُو تیرا حسن جلوہ تور ہے تیری شکن سورہ نور ہے کہ جہاں میں کوئی آج تک تیری مثل ہے نا نظیر ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تم ملنا تمی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں ہم جس میں برپر رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے تیرا نور نور قدیم ہے تیرا حسن حسن کمال ہے نیگی جس کی کوئی مثال ہے تو ہی آمنا کا بولان ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تم ملنا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے شیصا بارا راج دارا شیصا بارا شیصا بارا راج دارا شیصا بارا راج دارا تیری دید کرنے کو خود خدا شیصا بارا راج دارا شیصا بارا راج دارا دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تم ملنا تمی تو ہو ہم جس میں بچ رہے ہیں ہم جس میں بچ رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے کیا کہنے خان صاحب کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کوشش کی بہت بڑا کلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہاں کہاں کس کس کو خوش کر دیا ہوگا آپ کو سلامت رکھیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ لفظ کی غلطی نہ ہو جائیں کیونکہ سور کی تو غلطی تسلیم ہو جاتی ہے لفظ کی بڑے لوگ اسی لئے ہیں تو میں کوشش کرنا تھا کہ وہ کٹھا اس کو کرنا آپ کو پتا ہے کہ سور کی غلطی ہونی سکتی آپ کے ہاں تو لفظ پہ آپ تھوڑی بہت برکنگ کریں گے اور سور تو ماشاء اللہ پر سور کا توبہ وہ بھی اللہ کی دیوی چیز ہے آپ دیکھیں کہ ازان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہمبل نیس اس کی کتنی ہمیں تھے کیا کہنے خان صاحب افیرہ بی بی نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے اسلام علیکم افیرہ میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم وزیر بھائی کیسے آپ بلکل الحمدللہ جی جی آپ کو مبارک ہو یہ افیرہ ہے کہ افیرہ ہے میں نے ٹھیک ادا کیا ہے آپ کا تلفظ آپ کے نام کا افیرہ افیرہ تو بلکل میں نے صحیح ادا کیا چلیئے میرے عدیب ہونے کی میرے نام کا تلفظ ہے افیرہ آئین سے آتا ہے جی جی میں نے بلکل افیرہ ہی کہا ہے افیرہ میں نے وہ یہ فرمائی ہے افیرہ کہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں تو کل ہم بات کر رہے تھے ہم چاہیں گے اس پر آپ سے بات کرسے کہ خاص طور پر جو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ہائپرٹینشن جسے کہتے ہیں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کیا آپ کہیں گی کہ سہار اور افتار میں کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور کس قسم کی غزہ جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اچھا اب بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز آ جاتی کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کنٹینیس فور ڈا لانگ ٹائم پیشنٹ نہیں ہے لیکن ہر وقت وہ بلڈ پریشر کو فیس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں بس یہ کارنٹین کے دنوں میں گھر رہے کہ ہوا ہے ان کیسا لگ رہا ہے کارنٹین کے دنوں میں گھر رہے کہ میاں بیوے ایک ساتھ جب بیٹھ رہے ہیں تو وہ بلڈ پریشر ہائی جو رہا ہو جا رہا ہے کالیسٹرول کے ساتھ اور نمک جو اتنی ہیوی غزائیات کھا رہے ہیں اس سے بی پی ہائی ہو جا رہا ہے پھر بہت ساری ٹینشن ہیں بہت سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل کریں سیلری ایشیوز بھی ہیں پیسوں کے ایشیوز بھی ہیں تو ڈیپریشن سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو بہت سارے ریزنز ہیں بلڈ پریشر کے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ توقع رکھ کر سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے آپ اپنی دوا خود ہیں آپ اپنی ہی اپنا ہی علاج خود کر سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی پریشانی لینے سے اس پریشانی کا حل نہیں نکلتا کبھی بھی آپ کسی چیز پر پریشان ہو رہے ہیں ڈپریس ہو رہے ہیں اسٹریس لے رہے ہیں تو اس چیز کا تو حل نکلنا ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ نے چھوڑنا ہے اور پھر اس جب اس مسئلے کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو اس مسئلے کا حل خود بخود سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ سانیہ پیدا کر دے گا تو سب سے مین ری ہی کرتے ہیں اور سکون میں رہے ہیں اگر پریشانی کسی بھی مسئلے کا حل ہے تو ضرور پریشان ہو جائے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آہ کارنٹین ہے گھر میں زیادہ تر لوگ داون کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گھر میں تو نیند اچھے طریقے سے پوری ہونی ضروری ہے بہت سائے لوگ نیند پوری نہیں کر رہے ہوتے دوائیں بھی کھا رہے ہیں کھانے پینے کا خیال بھی رکھ رہے ہیں کہتے ہیں ہم اسٹریس بھی نہیں لے رہے لیکن پتہ نہیں کیا مسائل ہیں ہم بلڈ پریشر کے پیشن ہمارے بی پی لوئی نہیں ہوتا مستقل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا روٹین ہیلڈی نہیں ہوتا وہ لوگ جو کہ تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو ان کا روٹین ہیلڈی نہیں ہے یا تو فیزیکل ایکٹیوٹی ان کی اچھی نہیں ہے وہ ایکسسائز نہیں کر رہے فریش ائر میں نہیں جا رہے دوسرا یہ کہ نین اچھی طریقے سے نہیں لے رہے تیسرے میں پھر آتی ہوں بعد سب سے آخر میں آتی ہے غزہ کہ آپ کی غزہ ہی لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو غزہ آپ کی ہیلڈی ہونی چاہیے بلڈ پریشر جو اس کا مین ریزن ہوتا ہے وہ یہ کہ غزہ میں اگر نمک کی زیادتی ہے تو بہت سارے لوگ ہوتا ہے چٹ پٹا کھانا کھانا ہے اور بہت مزیدار سا کھانا کھانا ہے تو مزیدار سا کھانا بلکل ہونا چاہیے لیکن نمک میانہ روی میں استعمال کریں نمک کی زیادتی کھانے میں نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول جو تیل گھی چکناہٹ ہیں ان سے وائٹ کرنا چاہیے تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں آپ کو انہیلڈی کرتی ہیں وسی بھائی بیسیکلی بلڈ پریشر کا ریزن کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی قسم کا سٹریس لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی کوئی بھی پریشانی اپنے اپنے اوپر حافی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ غزہ میں اچھی چیز نہیں لے رہے ہوتے ہیں یا آپ کی بوڈی سٹریس کا شکار ہوتی ہے جس میں نین کی کمی آ جا رہی ہے جس میں فزیکل ایکٹیوٹی کی کمی آ جا رہی تو جو آپ کی کیپلریز ہیں جو ویسلز ہیں اس میں خون کا تناؤ زیادہ ہو جاتا ہے پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھٹک بھی سکتی ہیں بڑی اچھی طرح سے افیرہ آپ جو اس کو بیان کر رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے مگر چونکہ تھوڑی سی وقت کی کمی ہے اگر آپ ہمیں یہ بتا دیجئے بلڈ پریشر کی صورت میں وہ غزہ کا استعمال جو ہے کن غزہ ہوں گے جیسے آپ نے ایک بتایا کہ نمک جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ کم کر دی جائے ایک تو یہ بھی بتائیے کہ کتنی کم کر دیا ہے مطبع چھٹکی سے بھی کم کر دیا جائے یا بلکل ختم کر دیا جائے دوسرے کس قسم کی غزہ جو ہے وہ زیادہ لی جائے جس کی فیضہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے یا اوپر نہ جائے اچھا جو بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے لوکی کا پانی تھنڈی چیزیں زیادہ لینی چاہیے جو میں سججسٹ کرتی ہوں کہ نمک تو آپ میانہ روی میں بلڈ پریشر کے آپ خدا نہ خالصا پیشنٹ نہیں بھی تب بھی نمک آپ کی رائٹ میں میانہ روی میں ہی ہونا چاہیے اس کے بعد میں آتی ہوں کہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو ڈائیٹ مات کریں گے تو اسے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا اس میں سب سے پہلے آ جاری ہے لوکی لوکی کا پانی اگر آپ لے رہے ہیں جیسے آپ لوکی غزہ میں بڑھا دیں اس کے علاوہ اگر سپوز آپ کا ہائی بلڈ پریشر کو فیس کر رہے ہیں تو آپ نے لوکی لی آدھی لوکی لی اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا اور اس میں ہلکا سا زیرہ بھی اگر آپ ڈال دیں تو زیرہ بھی بہت فائدے مند ہے بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے وہ پانی آپ پیان پلے ایک لیٹر پانی بنانے اور ایک دن میں وہ پورا ختم کر رہے ہیں تو سب سے آپ کا بلڈ پریشر بہت کنٹرول رہے گا اس کے بعد دوسری جو چیز میں بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں لہسن لہسن کا استعمال اچھے فریش لہسن کا استعمال یا ہرہ لہسن بھی آپ لے سکتے ہیں ہرہ لہسن ابھی تو موسم میں موجود بھی ہے ہرے لہسن یا لہسن کی آپ چٹنی بنا کے رکھیں اچھے یا تو آلیو اوائل کے ساتھ یا سرسوں کے تیل کے ساتھ نومل گھی اور ان تمام چیزوں سے روغن سے پریز کریں وہ چٹنیاں بنا کے رکھیں یا آپ اپنے غزہ میں بڑھائیں تو لہسن سے بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اس کے بعد میں تیسری چیز پر آتی ہوں کہ آپ نے اپنی جو ڈائیٹ ہے آپ کی ہیلڈی ڈائیٹ جو ہے اس میں آپ نے تمام چیزوں میں سبزیاں اور پھل فروٹس بڑھانے انسٹیڈ آف یہ کہ آپ گوشت مچھلی اور سب سے زیادہ جو مین کاؤز ہے ریزن وہ بڑے کا گوشت ہو جاتا ہے یہ تمام چیزوں کو وائٹ کریں ایک میانہ جب بھی ملے صحیح ہے ونس او ویک لے لیا اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ویسے تو میں ٹوائس او ویک سججسٹ کر رہی ہوتی ہوں لیکن ونس او ویک آپ نے لے لیا اور اس کے بعد آپ سبزی اور فروٹس کی مئرہ زیادہ آئیں اچھی سبزیاں کھائیں سارا بی بی جب آپ ونس او ویک بھی لیں گوش یا ٹوائس او ویک لیں تو مقدار کتنی لیں یہ بھی ذرا بتائیے کی بوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اس کے بعد بختم ہیرے وہ پر سرونگ پر دے ہو گئی ہے اس سے زیادہ گوشٹ نہیں لینا ہے آپ مین جو دیری پروڈکس Chung hers ڑے جنرے جس میں دودھ آ جہا رہے دھے جا رہے cues اس کو بھی بپتم کر دیں بلائیاں اس میں ایسے ہٹا دے چکنائی جیسا کہ میں مستقل بتا رہی ہو پرحیز کریں یہ تمام چیزیں آپ ہٹا دیں سکمٹ ملک آپ نے لینا ہے دہی لینی تو دہی کی بلائی جیسے میں جیسے شوقین ہوں میری طرح بہت سارے لوگ شوقین ہوں گے تو دہی آتی ہے تو پہلے بلائی کھاتی ہوں وہ بلائی آپ نے نہیں کھانی ہے اگر خدا نہ خواہ صاحب ہائی بلائی پیشنٹ ہے اب افیرہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر ڈائیگنوزڈ نہیں ہے کوئی شخص تو کیسے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا علامات ہیں ہائی بلیڈ پیشنٹ کی اور لو بلیڈ پیشنٹ کی دونوں کی علامات کیا ہیں جس کے بعد اسے دکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ اسے بلیڈ پیشنٹ کا مرض ہو گیا اچھا لو بلیڈ پیشنٹ کے بارے میں تو پہلے میں کہہ دوں کہ یہ خدا نہ خاصتہ جان لیوا مرض نہیں ہے ہائی بلیڈ پیشنٹ آپ کی جان لے لیتا ہے اس سے سڈن آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے آپ کی ہارٹ انلارجمنٹ ہو جاتی ہے یا برین ہامریج ہو سکتا ہے یا کتنی لیور ڈیسورڈر بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں لیور ڈیسورڈر ہو جاتے ہیں آپ کا ویجن چلا جاتے ہیں لیکن اگر میں آؤں لو بلیڈ پیشنٹ کی طرف تو لو بلیڈ پیشنٹ آپ کو کمزوری دیتا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ جیسے بچوں کو اگر بہت زیادہ لو بلیڈ پیشنٹ رہتا ہے خون کی کمی جن کو ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ بلیڈ پیشنٹ رہتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ میں کاؤز کر رہا ہوتا ہے آپ کی سکون کو خراب کر سکتا ہے آپ کو نیند نہیں آرہی ہوگی آپ کو کمزوری ہو رہی ہوگی بال جھڑنے لگ جائیں لیکن ہائی بلیڈ پیشنٹ ایک خطرناک مرض ہے جس کو کہ ہم سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں سائلنٹ کلر اچھا اب وہ لوگ چونکہ سائلنٹ کلر ہے افیرہ تیس سیکنڈ ہے میرے پاس بریک پہ جانے سے بہتا ہوتا اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہائی بلیڈ پیشنٹ رہتا ہے تو آپ کو نیند زیادہ آنے لگ جائے گی آپ کے سر میں درد بڑھ جائے گی سر میں درد یہ جو تعلو ہوتا ہے نہیں آپ بہت شدید درد ہو رہا ہوتا ہے یہ والی نرمز آپ کی درد کر رہی ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ پہ نرمز سویلڈ ہو جاتی ہیں بہت بہت شکریہ افیرہ اور جیسا کہ افیرہ کہہ رہی تھی کہ ٹینشن لی لیجئے پریشانی مت لیجئے تو مجھے اور کچھ نہ مطلب ٹینشن کی ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے تو مجھے غالب یاد آگیا ہے وہ بھی آپ کی رانوائی کر سکتے ہیں اور دبا کے طور پر کام کر سکتے ہیں کہ رات دن گردش میں ہیں سات آسمہ رات دن گردش میں ہیں سات آسمہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا اس کو بھی دہراتے رہی ہے یاد کر لیجئے بلڈ پیشر میں کمی آئے گی چھوڑے سے وقت فکر بعد واپس آتے ہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ روزہ رحمتِ قبریہ خطیجہ ہے ملکہِ مصطفیہ 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 خطیجہ ہے رحمتِ قبریہ وہ ہے جنت بطول زہارہ کی وہ ہے جنت بطول زہارہ کی ہاں مادرِ مادرِ سیدہ خطیجہ ہے مادرِ سیدہ خطیجہ ہے رحمتِ قبریہ خطیجہ ہے ملکہِ مصطفیہ 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 ختیجہ ہے باہیا پارسا ختیجہ ہے رحمتِ قبریا ختیجہ ہے ملکہِ مصطفیٰ ختیجہ ہے اور سبر کی التہا ہے کرب و بلا سبر کی ابتدا ختیجہ ہے سبر کی ابتدا ختیجہ ہے بسی بھائی مکتہ ہے کہ مال اسلام کو دیا آجز مال اسلام کو دیا آجز آج جودو سخا ختیجہ ہے آجز جودو سخا ختیجہ رحمتِ قبری کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبر کی انتہا ہے کرب و بلا کیا اچھا شیئر نکال ہے واب 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 سبر کی انتہا ہے کرب و بلا سبر کی ابتدا ختیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ناندکرامی اور سبر اور شکریہ ہمیشہ ساتھ ساتھ آتے ہیں اور اگر ہم نے سپرلیٹیو ڈگری بہترین سبر کا نمونہ شکر کا سمجھنا ہے تو ہمیں صوفیہ سے پھر رجوع بھی کرنا پڑے گا صوفی نے جب یہی سوال کیا تو جواب ملا کہ جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے کھانے کو کچھ عطا ہو جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں تو صوفی نے فرمایا کہ یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں تو پوچھا گیا کہ صوفی صاحب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب مل جاتا ہے جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو تقسیم کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ شکر کا بھی جو جذبہ ہے ہمارے یہاں وہ بھی ایک تو صبر کو ہم نے جبرن لے لیا ہے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب صبر صبر کو کس مقام پہ صبر کو فائز ہونا چاہیے ایک بات دوسرے شکر کی جو وہ ہے بہت کم ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے ملکی سطح پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں مگر کیا کچھ نہیں ملا ہمیں یہ بھی تو دیکھئے تو شکر کا جذبہ بھی کم ہو گیا ہے سوسائٹی میں شاہ صاحب ایک بڑا معروف واقعہ ہے شیخ سادی شرازی کا آپ جا رہے تھے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آپ نے اس وقت گلا کیا کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہیں آسمان کی طرف دیکھا کلا کر دیا کچھ آگے گئے اور ایک ایسا شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اسی وقت شکر کیا اور ایک بڑا شاندار جملہ وہاں پر آپ نے انعیت کیا آپ نے کہا وہ مقام جو شکوے کا مقام ہے در اصل وہ شکر کا مقام ہے سبحان اللہ تو صوفی اللہ والا درویش اللہ سے رجوع کرنے والا وہ مقام شکوہ پہ مقام شکر جا تو وہ شکر کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اب سر شکر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے میں ویسے ایک بڑی میاری کتاب یہاں پر چاہوں گا جو موڈرن کتاب ہے اور اس کو کسی مناسب وقت میں ترجمہ بھی میں نے کروا دیا اس کتاب کا نام ہے دی میجک دی میجک بیسیکلی رونڈا بائرن کی کتاب ہے یہ بتاتی ہے کہ شکر جو ہے اس کا کچھ جادو کے برابر اس کی طاقت ہے جب آپ شکر کرتے ہیں تو دراصل آپ کے مائنڈ سے جو آپ کی ویوز نکل رہی ہیں آپ کا جو اورہ باڈی کا بن رہا ہے آپ کے گرد جو حالہ ہے وہ حالہ مصبت ہو جاتا ہے اور خیر آپ کی طرف آنے لگ پڑتی ہے جب آپ خیر کی سوچ لے کر چلتے ہیں تو اس خیر کی سوچ کی وجہ سے آنے والے حالات بہتر ہونے لگ پڑتے ہیں دراصل آپ اپنے گمان کی اصلاح کرتے ہیں اور اس گمان کی اصلاح کی وجہ سے آنے والا وقت آپ کے لئے بہترین بن جاتا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اوقات کو ہر وقت یاد رکھا جائے اور یہ یاد رکھا جائے میں نے ابتدا کہاں سے کی تھی وہ ابتدا ماں کے پیٹ سے سوچی جائے وہ ابتدا آپ کی زندگی میں مختلف حال احوال وقت جہاں جہاں بیٹا شاہ صاحب ہم سب بڑھ کے دیکھیں اس کا تذکرہ میں اکثر اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ سرگودہ کھڑے ہو جائیں میں گجرات کھڑا ہو جائیں ہم جہاں جہاں سے بلونگ کریں ہم نے شاہ صاحب سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رب کی اتنی انائیتیں اور کرم ہم پہ ہونے تو بندہ وہاں سے اگر سفر جہاں سے ابتدا کیا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو پھر شکر نکلتا ہے یا باری طالعہ تیرے کتنی انائیتیں بلکہ شاہ صاحب آپ کے بات بڑی ہوتی ہے بیشتر پاکستانیوں پہ یہ بات صادق آتی ہے کہ جہاں وہ یا ان کے اہل خانہ یا ان کی فیملی ستر برس پہلے تھی آج پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دیا آپ باکستان میں اتنی آتا ہے شاہ صاحب دیکھیں ضرورت بڑی محدود ہوتی ہے خواہشیں لا محدود ہوتی ہیں انسان اگر ضرورت کی بات کرے تو تھوڑی سی ضرورتوں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزر سکتی ہے لیکن کیونکہ خواہش پیدا ہوتی ہے پھر خواہش کی پیدا ہونے کے بعد خواہش کے بچے کا نام بھی خواہش ہوتا ہے پھر اس کے بچے کا نام بھی خواہش ہوتا ہے پھر ہزاروں خواہشیں بن جاتے ہیں سو خواہشیں پوری نہیں ہوتی انسان شکوہ شکایت کرتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھے ڈھونڈے کہ کتنی انائیتیں اور کرم مجھ پہ ہوئے ایک دن بڑی شاندار کوٹیشن میں نے ریشن لٹریچر کی پڑی وہ کہتے ہیں جو اللہ کا کرم اور محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے اور وہاں سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں شاہ صاحب جن کے دلوں میں اللہ نے پیار ڈالا اور انہوں نے پیار کا پھر اظہار کی کیا کہنے کیا کہنے کالر ہمارے ساتھ ہیں اجاز صاحب اجاز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی اسلام علیکم سیر جی والیکم اسلام فرمائیے سار آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور میری طرف سے آپ کو اس ٹاپک پہ بہت مبارک بار شکریہ اجاز صاحب شکریہ یہ جو صبر اور شکر ہے نا یہ بیسیکلی ایک چیز نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں بیشک صبر جو ہے نا ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ صبر جو ہے نا اس کی تعریف یہ ہے کہ تعریف ہو تکلیف ہو لیکن اس کا نہ اظہار نہ ہو اور دوسرے کہتے تھے کہ صابر کی ایک تعریف ہے وہ کہتے تھے کہ صابر وہ ہوتا ہے جس کی حالت اور حالات میں فارق ہو یہ بڑی باریک بات ہے کہ جس کی حالت اور حالات میں فارق ہونا وہی صابر ہے پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو سبر ہے نا یہ مقام ہے یہ حالت نہیں ہے اور اس کے نا اگر عالم کو دیکھیں تو وہ اس کو مقام فیض کہتا ہے اور اگر آپ اس کو کسی عارف سے پوچھیں تو وہ مقام تسکین کہتا ہے اور کسی بابے سے پوچھیں جس طرح قاصل شاہ صاحب ہیں تو وہ اسے مقام جشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے آئے تو صحیح بار برسر الزام ہی آئے کیا کہنے کیا کہنے حضور صبر اور شکر کو اور جب وہ شکر کرتے ہیں تو میں انہیں اور دیتا ہوں شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر انعام کتنے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اپنے سے اس نیچے والے شخص کو دیکھو جس کے پاس وہ نعمت نہیں تو تمہیں شکر کرنا نصیب ہوا گا یہ آپ نے ایک اصول دیا ہے ہمیں شکر کی ادائیگی کا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک نعمت پر غور کریں تو ہمیں اس نعمت کے نتیجے میں بھی شکر حاصل ہوگا مثلا ہم روٹی کا ایک لکمہ دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں اس روٹی کے پیچھے زمین و آسمان نے کام کیا ہے تب ہمیں روٹی ملی ہے بلکل درست کر رہا ہے زمین کے اندر ہم نے بیچ بویا آسمان میں سے سورج نے اپنا کام کیا چاند نے اپنا کام کیا بارش نے اپنا کام کیا باہر نکلے جا کے وہ گندم بنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوہا دیا لوہے سے مشینری بنی اقل و فہم دی تو کتنے پروسس سے گزرنے کے بعد ساری کائنات کے کام کرنے کے بعد روٹی بن گیا آپ کے سامنے آئی پھر آپ نے اس کو اٹھایا اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو سخت نہیں بنایا انگلیوں میں مومنٹ رکھی آپ پکڑتے ہیں اٹھا کر مو تک لاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چبانے کے لیے آپ کو دانت نہ دیئے دانت نہ ہوتے چباتے کیسے یہ کیسے آگے نکلتے آپ بہت مشکل پیش آتے ہیں پھر جب آپ حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں پھر آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر سارا پروسس کراتا ہے پھر اس سے جسم اپنا حصہ لیتا ہے جو مادہ ہے پھر جو فاضل مادہ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بیر نکالتا ہے یہ کتنا پروسس ہے ہمارے اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بندہ اس پر غور کرے اللہ کا شکر ادا دوسرا جو شاہ صاحب نے بتایا اپنی ابتدا دیکھیں آپ کیسے آگے بڑھے اور آج آپ کس منصب پر ہیں اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں جو اس وقت آپ کے کلاس فیلوز تھے یا آپ کے قرابتدار تھے آج وہ کس مقام پر ہیں آپ کس مقام پر ہیں ان چیزوں سے بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کچھ وقت ہم نے آج سوچا تھا کہ ہم جو اہل کوفہ نے جو خطوط آنا شروع ہوئے تھے اس پر بھی تھوڑی سی بات جی رمضان شیف میں انہیں نے دس رمضان کو خطوط سیدنا امام علی مقام کو بیجے تھے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں ہم یزید کی حکومت کی زیادتیوں سے تنگ ہیں آپ ہمارے نا خدا ہیں ہماری معاونت کے لئے تشریف لائیں ہم دل و جان سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کی معاونت کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے جانیں لٹائیں گے اور ایک مبارک مشن کے لئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سیدنا امام علی مقام نے ان کی خطوط پڑے پھر اس کے بعد آپ نے خطوط کی تصدیق کے لئے اپنے صفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بیجا پھر انہوں نے ابتدان حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی حمایت کی پھر ابن زیاد کے جبر اور اس کے غصے اور جلال سے گبراہ اور خوف زدہ ہو کر انہوں نے اپنے اعلان سے اپنی سابقہ وعدے سے ویڈڑا کیا اور پھر سیدنا امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے اور یہی کوفی پھر امام علی مقام کے خلاف کربلا میں کری فیض الحسن صاحب ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے پنڈی سے فیض الحسن صاحب راول پنڈی سے پنڈی بھٹیاں سے ماف کیجئے گا جی اسلام علیکم جی فیض صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی آواز آ رہی ہے جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ آونے رہے ہیں سوال جی میں نے کاری صاحب سے پوچھنا تھا ضرور جی ان سے یہ پوچھنا تھا میں نے سوال کہ جو ہم لوگ کسٹوں پر چیزیں لیتے ہیں جیسے کوئی کوئی بھی چیز ہوتی ہے چھیک ہے امکہ ہے فریج ہے اور چیزیں ہیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے نجائز ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر ایک اور بات ہے جی ایک ناکھا ہے میرے صاحب وال کے آمد علی آکم اچھا جی سر جی قسطوں پر چیز لینا بلا شبہ جائز ہے ٹھیک ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے نگت چیز کی قیمت اور ہو گئی ادھار آپ نے لیا ہے قیمت زیرا بڑھ گئی ٹھیک ہے یہ قیمتوں میں تفاوت آیا نگت اور ادھار کی وجہ سے یہ بالکل جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر قسط ند دینے کی صورت میں وہ آپ سے اضافی رقم کا تقاضہ کرتا ہے تو پھر اب وہ پھر صورت ناجائز ہوگی وہ ناجائز ہو جائے گی اگر اس میں ایسی شرائط ہیں جو شرن درست نہیں ہے تو ان شرائط کی وجہ سے یہ معاہدہ پھر شریعت تسلیم نہیں کرے گی اس کو ناجائز قرار دے گی ٹھیک ہے اور اگر قسط لیٹ ہونے کی صورت میں وہ سود نہ کہے وہ جرمانے کا نام دے اسے کہ آپ نے تین ازار دینا تھا آپ نے لیٹ دیا تو آپ ڈیلی کے حساب سے پانچ سو دیں گے اضافی مگر یہ جرمانہ ہیں تو تب بھی ناجائز ہوگا اصولوں کے تحت اس کاروبار کو وہ کرتے ہیں وہ چیز کو قرائے پر دے کر اس طرح کی وہ اس کا اعتبار کر کے چیزیں دیتے ہیں اس صورت میں پھر وہ جرمانہ لیتے ہیں اس کی اور شکل ہے وہ اپنی جگہ درست ہے بظاہر جب تک کسی معاہدے کی ڈیٹیل سامنے نہ ہو اس کی ساری شرائط سامنے نہ ہو اس پر حتمی رائے لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر قیمت پہلے سے تیہ ہو گئی ہے اور اس میں سود کا ایلمٹ نہیں ہے لیکن جب حتمی کانٹریکٹ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا اور اور کوئی کالر ہے ہمارے پاس نہیں تو مجھے شاہ صاحب سے ایک سوال کرو ابھی نہیں شاہ صاحب اب یہ فرمائیے کہ شکر کا ہم نے اس پر بات کی صبر کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کن مواقعوں پہ خاص طور پہ ہر موقع پر ہی اس کی ضرورت ہے مگر کن مواقعوں پہ خاص طور پہ زیادہ صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس جذبے کی اس محنت کا ایک پھل ہے جو آپ کو ملنا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑھ رہا ہے آپ پنجابی میں کہتے ہیں سوڑا جلد بازی کالا کنا پڑھیں صبر دا پھل مٹھا ہوندہ تے بے صبرہ پھل کوڑا منزل نوو پا نہیں سکتا جڑا پہ جاندہ ہے سوڑا تو جلد باز بندہ منزل کو نہیں پا سکتا آپ کسی شعبے میں ایک طالب علم پڑھ ایک کاروباری شخص کاروبار کر رہا ہے کسی بھی طرح کی کوشش کابش ہے کسی مقام و منزل کو پانے کی تو صبر کی انتہا کی ضرورت ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ترقی کا اور صبر کا بڑا گہرہ تعلق ہے کامیابی کا صبر کا بڑا گہرہ تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے رشتوں میں جتنے بھی ہمارے رشتیں ہیں ان میں صبر کی انتہا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کسی خاص سیٹویشن میں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا یا یہاں پر ریکٹ کر دینا چاہیے یا شکوا کر دینا چاہیے یہاں تعلق کو منقطع کر دینا چاہیے لیکن صبر کے انجام میں خراب چیزیں بھی درست شکل میں سامنے آنے لگتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاہ صاحب کہ صبر ایک ایسا فیل ہے ایسا کام ہے جسے مسیبت تھک جاتی اور ہٹ جاتی ہے یعنی مسیبت کو ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قائم رے اپنے رب پہ بھروسہ پورا رکھیں اچھے دن آ جاتے ہیں برے دن ختم ہو جاتے ہیں یہ اجلت کیوں مجھے ذرا فرید صاحب کے طرح بڑھنا ہے لیکن کیا وجہ ہے یہ جو امپلسف رویہ ہے جو اجلت کا رویہ ہے یہ فوری بیج بوکر فوری پھل کھانے کی جو خواہش ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ اوورال بھی دیکھیں مصدر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی اب آپ لوگوں کی میں تو چونکہ اس پہ زیادہ نہیں ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے سننے میں آیا ہے کہ جی بیس منٹ کی ویڈیو جو ہے جی وہ اب لوگ نہیں دیکھتے چونکہ صبر نہیں ہے اٹینشن سپین جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اب تو شاید دس منٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے آپ دیکھئے وہ پانچ دن کا محصتہ جیسا بھی تھا لوگ دیکھتے تھے نا اب وہ ٹونٹی ٹونٹی پہ سمٹ کیا گیا ہے اور لوگ اس کو ٹونٹی ٹین پہ لے کے جانا جا رہے ہیں تو بحیثیتیں مجموعی اوورال دنیا میں بھی صبر کی کمی ہوئی ہے اجھے سر دیکھیں یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے اس میں آپشنز اتنی زیادہ ہیں اچھا کیا سب پی ٹی وی دیکھتے تھے اچھا اس کے علاوہ دیکھ کیا سکتے تھے اس کے علاوہ دوسرے کے چہرے دیکھ سکتے تھے صرف اور آج آپ کے پاس سو ڈیڑھ سو چینل ہیں آپ کی ریمونٹ کنٹرول پہ موبائل فون میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں دنیا کی کسی چیز کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے گھروں میں شاہ صاحب ایک ڈیریکٹری پڑھی ہوتی تھی نمبروں کی چند نمبر ہوتے تھے دس پندرہ بیس نمبروں سے زیادہ نمبر میں نے اس ڈیریکٹری میں نہیں دیکھے عام آپ سیل فون کسی سے لیجی اس میں سینکڑوں ہزاروں نمبر ہیں تو اتنی آپشنز ہونے کی وجہ سے لوگ شفٹ کر جاتے ہیں ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں تو یہ آپشنز نے بھی بے سبرہ کیا ہے لوگوں ایک وجہ یہ ہے کیا آپ ضرورت ہی نہیں رہی اس معاملے میں اس معاملے میں صبر کی ضرورت ہی نہیں رہی یا یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹھہرا ہو آئے تو بچے کو یہ ایک مزاج بن چکے ہیں میں نہیں شمجھتا کہ یہ کوئی پرمننٹ ہے اس سے فائدہ ہوگا یا یقیناً فائدہ ہوگا فریدی بھائی بریک پہ پھر مجھے بڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ ایسا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا اکرسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبری اندھیری میں گھبراؤں کا جب تلہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روحشن میری تلبت کو روحشن میری تلبت کو محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا رحمت رمضان حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک و سلم یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا سقان الحب کسات الوسال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعد ومشت لنحوی فی کؤوس فهمت بسکرت بین الموالی فقلت لسائر الاقتاب الام بحالی ودخلوا انتم رجالی وهم وشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولانلتم علوی واتسالی مقامکم العلا جمعا ولیکل مقامی فوقکم مازال عالی یا شاہ جینا 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 انا فی حضرت تقریب وحدی وصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی وشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجان عطی مثالی قسانی خلعطا بتراز عزم وطوجن بتيجان الكمالی واطلعني على سر القديم وقلدني واعطانی سؤالی وولانیان الاقطاب جمع فحکم نافذ في كل حالی فلولقیت سر فی بحار نسار الكل غورا فی الزوالی ولو القید سر فی جبالی لدکت واختفت بین الرمالی ولو القید سر فوق ناری لخبیدت وانتفت من سر حالی ولو القید سر فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا وما منها شہور نو دور تمر و تلق دیل لا اتالی وتخبرنی بمایتی ویجری وتعلمنی فاقصر علج دالی مريدی هموط واشتح وغنی وفعل ما تشاؤ فالاسم عالی مريدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن لطلمنالی تبولی ف السمای والارد دکت وشوص سعدتی قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقت قبل قلبي قد سفالی مریدی لا تخف واشل فانی عزوم قاتل اندل قتالی یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا نظرت الہ بلاد اللہ جمعن قخردلت علی حکم اتصالی درست العلم حتی سرت قطب ونلت سعدم مولا الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی رجالی فی هواجرهم سیام وفی ظلم اللیالی کلا آلی وکل ولي له قدم وانی علا قدم نبی بدر الكمالی نبی ناشمی مکی نجازی هو جدی به نلت الموالی انا الجیلی محیدین اسمی واعلامی علا راس الجبالی انا الحسنی والمخدع مقامی وقدامی علا عنک الرجالی وعبدالقادر المشهور اسمی وعبدالقادر المشهور اسمی وعبدالقادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الكمالی تقبلی ولا تردد صوالی اغثنی سیدی انظر بحالی یا شاہِ جیلہ یا شاہِ جیلہ یا شاہِ جیلہ یا شاہِ جیلہ اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم يا رحمان يا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رزاق یا اللہ یارزاقے آل لو یارزاقے آل لو ایسلمو یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیو یا قیوم یا مصبی بل اسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے مولا دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تنافی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم انا نسألك العفو والعفیت والمعافیت عفا تدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلموں والحقنا بصالحین پروردگار عالم آج کا روزہ سب کا قبول فرمالے پروردگار قبولیت کی گھڑیوں میں تیرے حضور ارض ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا ظاہری اور باطنی ستھرائی دے دے اے اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا ہمارے بیوی بچوں پر مہربان ہو جا ہمارے رشتداروں پر رحم کی نظر فرما ہمارے دوستوں یاروں سے بھی راضی ہو جا پروردگار عالم جو تیرے حبیب کے امتی اس دنیا سے پردہ کر گئے سب کے درجات بلند فرما اے اللہ بالخصوص اس وقت جتنے پاکستانی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان سب میں ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں اپنی رحمت کا سہارہ دے کر انہیں شفا عطا فرما دے پروردگار جس کے سر پر کرزوں کا بہت چڑ گیا اپنے فضل سے اس کے کرزے کے اترنے کے اسباب پیدا فرما دے خصوصی طور پر مشکلات آسان فرما دے ہمارے ملک سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے اے اللہ تمام امراض میں مبتلا مریضوں کو شفا دے کر خصوصا جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے دے عالم انسانیت سے اس وبا کو اٹھا کر اس کے ذریعے جو تو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما دے پروردگار عالم خصوصی طور پر جتنے تنگ دست ہو گئے مفلوق الحال ہو گئے لاکڈاؤن کی وجہ سے جاب لیس اور بے روزگار ہو گئے اے اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے پروردگار زمین سے خزانہ نکال دے آسمان سے اپنی رحمت کی بارش اتھا کر دے اے میرے مولا اپنی کرم سے بچوں بچیوں کی خیر کر دے بے گناہوں کو قیدیوں کو معافی عطا کر دے گناہگاروں کو معافی عطا کر دے ناجائز مقدمات میں پھسے ہوں کو نجات عطا فرما دے اور اے اللہ خصوصی طور پر جو ماں باپ بچوں بچیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں انہیں اچھے رشتے دے دے سادگی عطا فرما دے گھروں میں سکھ چین عطا فرما دے ایک دوسرے کا احترام عطا فرما دے پروردگار ہمارے ملک کو ہمارے وطن عزیز اس نعمت عزمہ کو کرائسز اور بہرانوں سے نکال کر اس ملک کے چپے چپے میں خیر و برکت عطا فرما دے اس ملک کے ہر ادارے ہر شعبے کو استحقام اور سالمیت عطا کر دے ہمارے ملک کو اقوام عالم میں اے اللہ ایسی عزت دے جو پائدار ہو اس ملک کو ایسا وقار دے جو تمام اقوام عالم اس ملک کی عزت کا احترام کا خیال کریں اے اللہ اس ملک کو قیادت کا جو نشت ثانیہ میں قیادت کا فریضہ ہے وہ عطا فرما دے پروردگار عالم ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما اور اس ملک کے لیے جو ہمارے سپاہی سرحدوں پر کھڑے ہیں جو اندرونے ملک کھڑے ہیں سب سپاہیوں کی جانوں کی حفاظت فرما ان کے گھروں کی حفاظت فرما جو دعائیں مانگی جو نہیں مانگ سکے ہر خیر اس ملک میں عطا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى النَّبِيِ الْقَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ موسیقی 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 موسیقی